اور آج شو کے آغاز میں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں وزیر آزم پاکستان جناب نیا محمد شہباز شریف صاحب اسلام علیکم نیا صاحب جی جی والیکم السلام کیا علی فرید صاحب خیریت ہے ہم بالکل ٹھیک ٹھیک نیا صاحب آپ اپنی سنائیے کیسے گزر رہے ہیں آپ کے شاب روز جی جی آپ کا خادم اللہ تعالیٰ کے بے پایاں کرم سے اللہ کی رحمت سے اور ساری قوم کی دعاوں سے ساری قوم کی دعاوں سے ہمارے اس پیارے وطن کو ڈیفالٹ کے بمر سے باہر نکالنا آیا ہے وہا 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 اچھے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اور مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے کہ کہاں ہے وہ شخص کہاں ہے جو کہتا تھا کہ اس ملک کو یہ لوگ سری لنکہ بنا دیں گے کہاں ہے ایت تھی نہیں بیٹھا کدھرے یہ بیٹھا سر یہ بیٹھا یہ رہا سر نہیں نہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے مگر ویسے کرزہ ملنے کے بعد اس شخص کی شکل واقعی ایسی ہو گئی ہے یاد کریں یہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا ملک سری لنکہ بن جائے آج یہ وقت ہے کہ اللہ کے فضل سے ہماری کرکٹ ٹیم سری لنکہ کھیلنے گئی ہوئی ہے ملیہ صاحب یہ آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے حضور آپ 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 ذلفی صاحب انتھک نہ کہا کریں آپ انتھک کہہ کے بھی تھک جاتے ہیں تو میں یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں فرید صاحب جو لوگ یہ سوچ رہے تھے یا یہ پراپیگنڈا کر رہے تھے کہ موجودہ حکومت اپنی اقتدار کو مزید پرلانگ کرنے کے لیے بندوبست کر رہی ہے ان کو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے اقتدار کے ساتھ چونگم کی طرح چمٹے نہیں رہیں گے ہم کسی کھٹمل کی طرح کسی کونے میں گھس کر چھپنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ ہم چودہ 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 اغسط کو انشاءاللہ ہم اقتدار چھوڑ دے گے اسمبلیہ تو تحلیل ہو ہی جانی ہے میاں صاحب مدد پوری ہو جائے گی حکومت کی اسمبلیہ تحلیل ہو جائے گی جی جی انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے مطابق انشاءاللہ ہم چودہ اغسط کو پی ایم آوز چھوڑ دوں گا میں آپ کو نہیں یقین تو آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارا سامان باندھ لیا ہے ہم نے اوہ بیٹا وہ میری بلو رنگ کی جرابیں وہ میرے آفس ٹیبل کے نیچے وہ مچھو مچھو ہو کے پڑی ہوئی ہیں وہ بھی وہ بھی وہ بھی رکھو بیگ میں اور یہاں وہ میری شیف ٹی بھی رکھیں بیگ میں اور یہ یہ جو مانو بلی پھر رہی ہے یہ بھی میں لاہور سے لایا تھا اسے بھی بیگ میں رکھیں تو میں آپ آ کے دیکھ لیجے ہم نے تو پی ایم آوز کے علماریوں کے اندر جو پرانے اخبار بچھے ہوئے تھے ہم نے وہ بھی اٹھوا دیئے وہ کس ہے تاکہ کسی کو وہ اخبار دیکھ کے یہ شک نہ ہو کہ شاید ابھی ان کے جانے کا پروگرام نہیں ہے ہر کس سے تو فرید صاحب اب ہم تو جا رہے ہیں ہم نے ہم نے اپنی سیاست کو دعو پہ لگا کے ہم نے اپنی اپنی سیاست کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اس ملک کی باغ دور شمالی تھی صرف اس لیے کہ اس ملک کا خانہ خراب کر دیا تھا یہ پچھلی حکومت لے تو ہم نے یہ ہمارا وطل ہے ہم اللہ کے فضل سے آگے بڑھے اتنی خطرناک حالت میں ہم نے اسے یوں مشکلوں سے باہر نکالا ہے جیسے اُبلنے والا دودھ کیتلی کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے تو خاتون خانہ گوت سے بچہ برے پہنکے تو ایک دم جا کے چولہ بند کرتی ہے اہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آپ کی بڑی مہربانی باقی نی پہ کہن دے اے گلاں کہ اے کوئی انہوں نے موچ کنگڑیاں پائیاں آنے ہیں یا 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 ان دانشوروں کی اکل دار نکل رہی ہے نہیں میاں صاحب اسی تے ڈردے نہیں بول رہے کہ تاڑیگی تے گالو اوبر لے اپنا ہو جی اصل میں قوم تک آپ کی بات پہنچنی چاہیے نا بہت بہت شکریہ غوری صاحب میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور میں نے کہا کہ یہ جو کرزہ ہے یہ کوئی کھیر نہیں ہے یہ وہ کھیر نہیں ہے جس کے درمیان میں زردے رنگ سے زرد ٹکی بنائی ہوتی ہے اور نہ ہی یہ گجریلا ہے جس کے اوپر دائی کی ملائی ڈال کے کھائی جاتی ہے اور نہ ہی یہ فرنی ہے جس کے اوپر سینٹر میں چاندی کا ورک لگا ہوتا ہے نہ ہی یہ رو والی کھیر ہے جس کے اوپر دائی ڈالنے کا بہت مزہ آتا ہے یہ میں سب جانتا ہوں دیکھیں یہ کرزہ ہے اور یہ ہمیں واپس کرنا ہے یہ مزید مشکلات پیدا کرتا ہے مگر کیا کرے کہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ کرزہ لیے بغیر اس مشکل سے نکلا نہیں جا سکتا تھا ہمیں شکریات آ کروں گا آئی ایم ایف کا اور ان عرب دوستہ کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں تین عرب دیئے اللہ ان کے پاس بہت عرب ہیں مگر انہوں نے ہمیں تین عرب دیئے مگر ہمارا تین عربوں سے بھی کام جو ہے وہ چل رہا ہے بہت بہت مبارک ہمیں ہیں صاحب بڑی مبارک ہوں آپ کو بہت شکریہ وہ یہ مٹھائیاں بانٹنے کا موقع تو نہیں ہے مگر میں نے منت مانگی ہوئی تھی کہ کرزہ مل گیا تو میں مٹھائی بانٹوں گا میں نے آپ کی ٹیم کے لیے بھی فرید صاحب جی گیارہ کلو مٹھائی بھیجوائی ہے میاں صاحب گیارہ کلو کیا مطلب ایک کلو آپ سب کے لیے اور دس کلو گوگا جی کے لیے میاں صاحب آپ نے گوگے کو کہاں کھاتے ہوئے دیکھ لیا ہے بھائی کھاتے ہوئے تو نہیں دیکھا مگر پروگرام دیکھتے ہوئے سکرین پہ گوگے کا میدہ تو نظر آرہا ہوتا ہے میاں صاحب یہاں آپ نے گیارہ کلو مٹھائی کی بات کیے ویسے آپ کو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ اسینہ واجد نے پندرہ سو کلو آم کا توفہ بھیجوائے جیہاں جیہاں وہ بہت شکریہ ان کا بہت شکریہ انہوں نے پندرہ سو کلو آم بھیجوائے ہیں اور ساتھ کہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے پندرہ سو کلو ہم بیچ کے تو خزانے میں ڈال لیجئے میں نے اپنے دفتر میں کہہ دیا ہے کہ یہ کام بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے سب بیچیں سب بیچیں گلے گلے ہوئے بھی بیچوں بیچ دے ہو دیکھیں آپ یہ ہماری محنت دیکھیں فرید صاحب اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے سوا سال ہو گیا ہے ہمیں اقتدار میں آئے ہوئے اور کوئی ایک کرپشن کا سکینڈل بھی سامنے نہیں آیا اللہ کے فضل سے کیا بات ہے میاں صاحب لیکن یہ ہر بار جب بھی آپ کی حکومت ہوتی ہے آپ یہی کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن ہمارے اوپر نہیں ہے لیکن جب آپ کی حکومت جاتی ہے تو پھر کرپشن کے کیسز بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ فرید صاحب کرپشن کے کیس نہیں ہوتے وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو بلوں میں گسے ہوتے ہیں جیسے آپ کہیں سیر کے لیے جائیں گھر سے باہر جائیں کچھ دن کے لیے تو وہی کیڑے مکوڑے بلوں میں سے نکل کے تو دکھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ اسی طرح ہیں یہ کیس بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں اور وہ کوئی زہریلے نہیں ہوتے آپ جب گھر آتے ہیں تو آپ ہلکے سے سپریسے وہ کیڑے مکوڑے ختم کر دیتے ہیں تو یہ یہ کیسز جو ہیں یہ جھوٹے کیس بنوائے جاتے ہیں یہ سیاسی انتقام لیا جاتا ہے ہم سے اور وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ اب وہ سارے کیس جو بنائے تھے پچھلی حکومت نے وہ کہاں گئے وہ سب کی ڈیمکوڑیں ختم ہو گئے مگر بیعہ صاحب جو سابقہ حکمرہ جماعت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسز آپ نے خود ختم کروائیں حتیٰ کہ حتیٰ کہ جو سابق وفاقی وزیر حماد حضر ہے انہوں نے تنزن یہ بات کہی ہے کہ شکر ہے سلمان شہباز کے کیسز ختم کر دیئے ساتھ میں نے تمغہ امتیاز نہیں دیا نہیں آپ حماد حضر صاحب کو بتائیے کہ وہ تمغہ امتیاز سوال کے رکھا ہوا ہے وہ جو بگوڑا کیس بنا کے جو دوڑ گیا تھا شہزاد اکبر وہ جب واپس آئے گا تو وہ تمغہ ان کو دیا جائے گا بلکہ یہ تمغہ آپ کو بھی دیا جائے گا کہ آپ جب سے اقتدار سے نکلے ہیں نظر ہی نہیں کہیں آ رہے پتہ ہی نہیں کس بل میں چھپے ہوئے ہیں یہ تمغے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں آپ فکر نہ کریں مگر میہ صاحب شہزاد اکبر نے تو میہ نواز شیف صاحب کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میہ نواز شیف صاحب ایک اچھے انسان ہے بلکہ آپ سے بہتر انہوں نے قرار دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میہ شباز شیف صاحب کو اب وزارت عظمہ کا چسکہ لگ گیا ہے اسے ترک کرنا آسان نہیں ہے ان کے لیے شباز شیف کو کیا چسکہ لگنا ہے شباز شیف کونسا تیسری خلاس میں بڑھتا ہے اور اقتدار برف والا گولا ہے چسکہ چسکہ لگ گیا ہے چھوڑے فرید صاحب ان کی باتوں کو یہ یہ تو شہزاد اکبر صاحب کو آپ غور سے دیکھیں یہ تو کوئی آدم خور قبیلے کا شخص لگتا ہے جو یوگنڈا کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کس طرح ادھر آ گئے تھے یہ تو ایسے آدمی کو تو آپ پینچر چیک کروائیں تو وہ کہتا ہے جی ٹائری بدلنا پڑے گا ایسے آدمی سے آپ کبھی بھی کبھی بھی آپ دہی خرید کے دیکھ لیں گھٹا نہ نکلا تو تب کہیے گا اور اوپر سے ایسا بندہ شرمندہ نہیں ہوتا اسے کہیں کہ یہ دھئی خٹا ہے وہ کہتا ہے میں کڑی کے لیے ہی بیجتا ہوں آپ ان کو غور سے دیکھیں وہ تو چہرے سے ہی لگتے ہیں کہ ان کو کچھ پتا نہیں ایسا بندہ تو روٹی کے اوپر سموزہ رکھ کے کھا لیتا ہے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے